اتنا زمین و آسمان کا یہ جو فرق ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آج بھی انیس سو سنتالیس پہ کھڑے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا ہم سے آگے ہے ہیلو گائز ویلکم ٹو ویری فیرڈ ریکشن یوٹیوب چینل میں ہوں سب ایس میں امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور میرے ساتھ ہیں نوید بلوچ انڈیا پاکستان ایڈوکیشن سسٹم سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی کمپیریزن بنتا ہے انڈیا اور پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم پہ بنتا ہے کیوں کیونکہ اگر آپ نے اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے نا تو اس کا ایڈوکیشن سسٹم تباہ کر دیں مطلب وہ اس میں موڈریٹ کر دیں انہیں ایک نئے مشن پہ لگا دیں انہیں اس کی پہچان ہے اس سے ہٹا دیں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں ایڈوکیشن سسٹم اتنا معنی رکھتا ہے اتنا امپورٹنٹ ہے تو وقت زیادہ نہیں کرتے ہیں پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس پر مزید آپ کے ساتھ باتیں ہوں گی ہماری کنٹری انڈیا اور پاکستان میں بہت سے کمپیریزن کیے گئے ہیں پر شاید سب سے ضروری کمپیریزن کرنے کا خیال بہت کم لوگوں نے ہی کیا ہے اور وہ کمپیریزن ہے ایڈوکیشن کا جتنی ضروری ایک دیش کے ایکنومی کو سمجھا جاتا ہے بلکل اتنا ہی ضروری دیش کے ایڈوکیشن کو بھی سمجھا جانا چاہیے کیونکہ ایڈوکیشن ہی ایکنومی کا سیدھا راستہ ہے جس طرح ہماری کنٹری انڈیا اپنے ایڈوکیشن پالیسیز کو بدل کر اسے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے بلکل اسی طرح پاکستان بھی ایڈوکیشن کی اس دور میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور انڈیا کے ایڈوکیشن سسٹم کو کمپیر کریں گے اور یہ پتہ لگائیں گے کہ کون سی کنٹری اپنے ایڈوکیشن کو سچ میں سیریسلی لے رہی ہے پر اس ویڈیو کا ادیشی کسی بھی طرح کسی دیش کو چھوٹا دکھانا اور اپنی دیش کی جھوٹی تعریف کرنا نہیں ہے اس ویڈیو میں صرف ویریفائیڈ فیکس پر انبائس کمپیرزن کیا جائے گا تو اس انٹرسٹنگ کمپیرزن کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہی ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا's top facts چلیے کمپیرزن شروع کرنے سے پہلے کچھ خاص باتیں پھر سے یاد کر لیتے ہیں جیسے پاکستان کو انڈیپینڈنس آگست 14 سال 1947 کو ملا وہی اس کے ایک دن بعد یعنی 15 آگست سال 1947 کو ہم نے اپنا سوطنتر دیوس منایا ورطمان میں پاکستان کی کل سنخیہ 208.57 ملینز ہے پر اس کے مقابلے ہماری کل سنخیہ 1.38 بلین یعنی 138 کروڑ ہے جو ہمیں دنیا کی دوسری سب سے populated country بناتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ پاکستان ہم سے سنخیہ اور شیطر میں کافی چھوٹا ہے تو چلیے اس انٹرسٹنگ کمپیرزن کو شروع کرتے ہیں پاکستان میں انگلش، اردو، پنجابی، سندھی، پاشتو اور بلوچی بھاشائے خاص ہیں وہیں انڈیا میں ہنڈی اور انگلش کے علاوہ 20 اور بھاشائے بولی جاتی ہیں جو مین لائنگویجز میں گنے جاتی ہیں مطلب 20 صرف مین لائنگویجز ہے نمبر 2 اگر بات کے لئے لٹرسی ریٹ کی تو پاکستان کا لٹرسی ریٹ 59.13% ہے جہاں انڈیا کا لٹرسی ریٹ 77.7% ہے نمبر 3 پاکستان کا جینڈر لٹرسی ریٹ کچھ اس طرح ہے 71.12% مل اور صرف 46.47% فیمیلز ہیں اور پاکستان میں بہت پہلے سے ہی فیمیل لٹرسی ریٹ میں کچھ خاص بدلہ نظر نہیں آئے ہیں انڈیا میں مل لٹرسی ریٹ 84.7% ہے اور فیمیلز 70.3% ہے پر یہاں فیمیلز کا لٹرسی ریٹ ہر سال اُبھرتا نظر آتا ہے یعنی انڈیا میں ایڈوکیشنل جنور ایکوالیٹی پر اچھی محنت کی جا رہی ہے نمبر 4 پاکستان میں کل 97.5 ملین سٹوڈنس ہیں 198 یونیورسٹیز 1468 کالجز اور 2,80,752 سے زیادہ سکولز ہیں جن میں پرائیوٹ اور گورنمنٹ دونوں ہی شامل ہیں وہیں انڈیا میں کل 875 یونیورسٹیز 40,000 پلس کالجز اور 18,80,000 سے بھی زیادہ پرائیوٹ اور گورنمنٹ سکولز ہیں اور 315 ملین یعنی پاکستان کی ٹوٹل پاپلیشن سے زیادہ سٹوڈنس ہیں نمبر 5 انڈیا سے ہر سال 14,000 سے زیادہ پی ایج ڈی ہولڈرز بنتے ہیں اور پاکستان میں ہر سال صرف 2,000 پی ایج ڈی ہولڈرز بنتے ہیں نمبر 6 اگر ٹیچرز ریشو کی بات کرے تو پاکستان میں ہر 47 سٹوڈنس پر ایک ٹیچر ہوتی ہے پر انڈیا میں ہر 25 سٹوڈنس پر ایک ٹیچر ہے نمبر 7 ایڈل لٹرسی ریٹ میں پاکستان 60% پر ہے اور انڈیا 71% پر نمبر 8 ڈروپ آؤٹ ریٹ یعنی کسی بھی سٹوڈنس کی سکول یا کالیج کی پوری شکشہ نہ لیتے ہوئے پڑھائی سے ہٹ جانا انڈیا سے بہت کم پاکستان ہونے کے بعد بھی پاکستان کا ڈروپ آؤٹ ریٹ 34% ہے وہی 1.38 بلین کی سنکھیا کے ساتھ بھی انڈیا کا ڈروپ آؤٹ ریٹ 17.6% ہی ہے نمبر 9 انڈیا اپنی ایڈوکیشن پر 36.6 بلین یوز ڈالرز یوز کرتا ہے یعنی انڈیا اپنی ٹوٹل ایکنومی سے ایڈوکیشن سسٹم کو 36.6 بلین یوز ڈالرز دیتا ہے وہی پاکستان اپنے ایڈوکیشن سسٹم کے لیے 3.6 بلین یوز ڈالرز دیتا ہے پر پاکستان اپنی کم ایکنومی میں بھی ایڈوکیشن کو صدھارنے کی پوری کوشش کر رہا ہے جہاں پاکستان کی ٹوٹل ایکنومی صرف 264 بلین یوز ڈالرز ہے وہیں انڈیا کی کل ایکنومی 2.44 ٹریلین یوز ڈالرز سے بھی زیادہ ہے اور انڈیا one of the fastest growing ایکنومی میں سے ایک ہے نمبر 10 نیشنل سیمپل سروے آفیس یعنی NSSO کی ریپورٹ کے انصار انڈیا میں 13 سال کی عمر کے اندر 32 ملین بچے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک کبھی کوئی سکول اٹینڈ نہیں کیا وہیں اگر بات کرے پاکستان کی تو پاکستان میں 5 سے 16 سال کے عمر کے بیچ 22.8 ملین بچے ایسے ہیں جو کبھی سکول نہیں گئے یعنی پاکستان کی سنکھیا کے حساب سے اس عمر کے 44% بچے کبھی سکول نہیں جا پائے نمبر 11 اگر گلوبل کمپنیز کی سی ای اوز کو دیکھے تو انڈیا کے سندر پچائے گوگل کے سی ای او ہے ستیا نڈیلا مائکروسوفٹ کے سی ای او ہے شانتنو نارائن اڈوب کے سی ای او ہے راجی سوری نوکیا کے سی ای او ہے یعنی لگ بگ ہر بڑی گلوبل کمپنی میں انڈیا کے سی ای او ہے پر بدقسمتی سے پاکستان کا کوئی بھی ویکتی گلوبل کمپنیز کے پلاتفارم پر سی ای او کی بڑی بھومی کا اب تک نہیں نبھاتا ہے نمبر 12 ورطمان میں یعنی 2020 میں انڈیا نے ایڈوکیشن کو صدھارنے کی بہت سی پالیسیز بنائی ہے اور پاکستان نے بھی یہ نرنے لیا ہے کہ اگلے چار سالوں میں 22 ملین بچوں کو سکول تک ضرور پہچائیں گے اور اس پر ان کے محنت جاری ہے تو اس کمپیریزن میں آپ نے دونوں ہی کنٹریز کے وارے میں جان لیا ہے بھلے ہی ہم پاکستان سے ایڈوکیشن میں آگے ہیں پر ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں باقی دیشوں سے پیچھے رکھتی ہیں جیسے ٹیچرز کا پروفیشنل نہ ہونا ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے لیے بڑا خطرہ ہے دی اینیو سٹیٹرز آف ایڈوکیشن ریپورٹ یعنی اے ایس ای آر کے مطابق انڈیا میں فیفت کلاس کے ففٹی پرسن بچے ایسے ہیں جو سیمپل سے ٹیکس کو بھی ریڈ نہیں کر پاتے اور سیمپل ارثماتک کو بھی صورب نہیں کر پاتے اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے ٹیچرز کا کم پڑھا لکھا اور کم سکلڈ ہونا سیم پرابلم پاکستان میں بھی ہے پر ہمیں صرف پاکستان کو ایڈوکیشن میں پیچھے کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آج بھی بہت سی کنٹریز ہم سے آگے ہیں پر بیشک ہمیں امید ہے کہ انڈیا کی اٹوٹ کوششیں اسے ایک دن سب کے برابر ضرور کر دی گی امید ہے ہماری گورنمنٹ ہر گریب بچے کو اس کے پڑھائی کا حق دلوا کر رہے گی نوید آج بھی لگتا ہے کہ ہم نائنٹین پورٹی سیون میں ہی کھڑے ہیں دیکھیں پہلے تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نتاشا نے جو یہ میڈم نے بہت ہی پیارا کمپیریزن بنایا اور سننے جو یہ ڈائیلوگ جوز کیا ہے نا کہ یہ کمپیریزن کسی کنٹری کو چھوٹا یا بڑا دکھانے کے لیے نہیں یہ سمجھنے کے لیے تو بھائی یہ تو ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں ریائٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور جو جن باتوں میں انڈیا ہم سے آگے ہے اس میں کریج کرنا ہوتا ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تعریف بنتی ہے پھر انڈیا کی لیکن جہاں انڈیا غلطی کر رہا ہے تو وہ ہم تنقید اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اصلاح کریں اور اس کو بہتر طریقے سے کریں لیکن جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ایڈوکیشن سسٹم ہے انڈیا اور پاکستان کا ہم نے کمپیریزن کیا تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ کس حد تک گورنمنٹس جو ہیں اپنے ایڈوکیشن سسٹم پہ توجہ دے رہی ہیں تو سب سے پہلے سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ سیم ہیں ٹھیک ہے فارمل نون فارمل اور انفارمل ٹھیک ہے فارمل کا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سکول کالیج یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ میں جانا ہوتا ہے یہ آپ کا ایک فارمل سسٹم ہوتا ہے جو کیشن کا پوری دنیا میں یہ پایا جاتا ہے اس کے بعد جو آپ کا ہے نون فارمل جو آپ کو کرسز کرائی جاتی ہیں ٹریننگز کرائی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ نون فارمل میں آتا ہے اور پھر جو سب سے اہم چیز میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انفارمل انفارمل میں پاکستان کو اور انڈیا کو اگر کمپیریزن کریں تو انڈیا میرے خال میں دنیا میں سب سے آگیا ہے انفارمل میں کیا ہے کہ وہ جو آپ فیملی سے سکھتے ہیں ریڈیو کے ذریعے سیکھتے ہیں سینما کے ذریعے سیکھتے ہیں یعنی کہ الیکٹرونکس کے ذریعے سیکھتے ہیں اس بات میں انڈیا دنیا میں سب سے آگیا ہے صرف پاکستان سے نہیں تو انڈیا اور پاکستان کا یہ کمپیریزن جب کرتے ہیں تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انڈیا آج بھی ہم سے آگی کی سوچ رہا ہے اور پاکستان جو ہے انیس سو سنتالیس پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم ابھی بھی وہی پہ کھڑے ہیں اس کے طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں انڈیا جو ہے اس وقت جو پوری دنیا میں رینک کرتا ہے وہ ہے بتیس میں پوائنٹ پہ ٹھیک ہے تھرٹی ٹو پوائنٹ پہ انڈیا کھڑا ہے دنیا کا بتیس ایسا ملک ہے جس کا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے اب یہاں پر جو کمپیریزن بنتا ہے اصل جو بات ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے ہماری بدقسمتی دیکھ لیں کہ پاکستان ایک سو چونسٹے نمبر پر ہے ٹھیک ہے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایک سو چونسٹے نمبر پہ اور بھارت انڈیا جو ہے وہ بتیس میں نمبر پہ دیکھیں کتنا زمین و آسمان کا یہ جو فرق ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آج بھی انیس سو سنتالیس پہ کھڑے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا ہم سے آگیا ہے ٹھیک ہے تو پھر نتاشا جی نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آہ انڈیا کو ابھی بھی ضرورت ہے ایجوکیشن سسٹم کو مزید بہتر کرنے کے اس میں کوئی شک نہیں ہے انڈیا کو واقعی ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اور جو محنت ہے سب سے زیادہ اب جو کرنے والی ہے وہ ٹیچرز کا پروفیشنل ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ٹیچرز ٹریننگز آہ ہونا ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اگر یورپ کنٹریز کی قوموں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے آتے ہیں تو آپ کے جو ٹیچر کا مائنڈ ہے مائنڈ لیول ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو ایک پروفیشنل سٹیزن تیار کریں ان کی سوچنے کا جو طریقہ ہے بولنے کا انداز ہے لباس ہے اور جو ایڈیالوجی آف انڈیا ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھ کر اس کو ایک بہتر سٹیزن بن کر دکھانا یہ بہت ضروری ہے ٹیچر پروفیشنل ہونا بہت ضروری ہے اس پہ خاص توجہ دیں کیونکہ ٹیچر جو ہے قومیں بناتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹیچر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پوری قوم کو وہ ایک امن پسند ترقی پسند اور خوشحال قوم کی طرف لے جانے کے لیے ٹیچر کا خوشحال اخلاق ہونا اور وسیع مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو یہ بہت ہماری اچھی لگ گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد انڈیا اور پاکستان میں جو ایڈوکیشن انسٹیٹیوز کا ڈیفرنس دکھایا گیا ہے تو بھائی آپ آپ نے اس ویڈیو میں تو کہا گیا کہ آپ دنیا کی دوسرے وہ ملک ہے جس کے عبادی بڑی ہے بلکہ اب مجودہ دور میں آپ جو ہے دنیا کا وہ سب سے بڑا ملک ہیں جن کی عبادی سب سے زیادہ ہے اور چین سے بھی آپ آگے نکل گئے ہیں اور نہ صرف آپ عبادی میں آگے نکل لیں آپ ایڈوکیشن سسٹم آپ کا اچھا ہے ایکانومی آپ کی اچھی ہے انفرسٹریکچر پہ آپ کام کر رہے ہیں ہر ڈیپارٹمنٹ جس سے آپ ایک انڈیا کو ایک مہان انڈیا بنا سکتے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کی جو مین بیسک ہے وہ ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن کے بغیر نہ تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے بلکہ پاکستان تو ابھی بھی انیس سو سانتالیس پہ کھڑا ہے انڈیا ہم سے ترقی اس لئے کھڑا ہے کیونکہ انڈیا میں ایڈوکیشن پہ بہت فوکس کیا جا رہا ہے اور اگر یہاں پر اگر بات یہ میں نے نہ کی تو میں کہتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی سب کے ساتھ اور وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ انڈیا میں فیمل ایڈوکیشن پہ بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے پاکستان میں فورٹی آہ سکس پرسنٹ اور انڈیا میں آہ سیونٹی فیمل ایڈوکیشن پہ بھی بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے جو ان کے شہری ہیں جا وہ لڑکا ہے لڑکی ہے سب کو برابری کی حیثیت حاصل ہے یہ بہت پوزیٹیو سائن ہے انڈیا کے لیے اور سوچنے کے لیے پھر میں یہاں پہ اپنی ناکامی کی تھوڑی سی آپ کو ایک جھلک دکھا دوں کہ پاکستان میں جو اصل وجہ ہے ایڈوکیشن کا لو ہونا لو سٹینڈرڈ ہونا وہ یہ ہے کہ جو ہماری الیٹ کلاس ہے پیسے والے لوگ ہیں انہوں نے یورپین لیول کے سکولز برانچز جو ہیں لاہور میں اسلام آباد میں بڑے بڑے ڈیویزنز میں رکھی ہوئی ہیں جو میں بیکن آوس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اب وہاں پہ غریب کا بچہ تو پڑھنے جائے گا نہیں ہمارے بچے یا ہم جو ہیں اب سبا اور میں جو ہیں گورنمنٹ سکول سے پڑھے ہیں اور ہم نے گریجویشن بھی گورنمنٹ کالیج سے کی ہے یونیورسٹری تک ہم نہیں گئے تو لیک آف فنانشنل ایشوز تو یہاں پر یہ بات بنتی ہے کہ ایڈوکیشن اگر آپ نے بہترین کرنی ہے انڈیا میں تو آر ریڈی ہے لیکن پھر بھی میں انکلیوڈ کرتا ہوں اس بات کو کہ انڈیا اور پاکستان میں ایڈوکیشن سسٹم کو دنیا کا بہترین ایڈوکیشن سسٹم بنانا ہے تو اسے ایک بزنس مائنڈ لیول کے لوگوں سے بچا لیں یہ ہے ایک سوچنے والی بات اگر ہماری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس پہ تھوڑا سو سوچیں انڈیا اور پاکستان میں یہ جو ایڈوکیشن کو لے کر سرمایہ کاری ہو رہی ہے انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں بہت بہت فیصے رکھی جا رہی ہیں گورنمنٹ جو ہے دیکھ رہی ہے کہ بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے لوگ اس میں انوال ہو کر بزنس کر رہے ہیں کالیجز بنا رہے ہیں یونیورسٹیز بنا رہے ہیں اور اس سے پیسہ کمانے کے لیے بنا رہے ہیں یاد رکھی گا پیسہ کمانے کے لیے بنا رہے ہیں تو اس بات پہ دونوں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو ایڈوکیشن ہے اپنے شہری کو بالکل فری دینی ہے یاد رکھے کھانے کو چاہے ایک وقت کی ملے لیکن اگر ہم نے بچوں کو اور اپنے نو سنکھیا کو جو نوجوان ہیں انڈیا اور پاکستان کے ان کو عالی میاری تعلیم فری میں دی تو یاد رکھے گا یہ تین وقت کا کھانا خود کما کے کھا سکتے ہیں یہ ہے ایڈیالوجی میرے خیال میں آپ کو یہاں پر سمجھنا چاہیے تو اس کے بعد انڈیا اور پاکستان میں جو سی اوز کی بات کی گئی ہے گوگل سے لے کر میکرو سوفٹ تک اور دیگر بڑی اداروں کی سی اوز جو ہیں بھارت کے ریپریزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کو بڑے بڑے کمپنیز کے اندر تو اس کی وجہ صاف جارے ایڈیوکیشن ہے آپ کا ایڈیوکیشن ریٹ آپ بتیسویں نمبر پر ہیں دنیا کا بہترین ملک ہے ایڈیوکیشن سسٹم کے لیانے سے اور پاکستان کھڑا ہے ایک سو چونسوڈے نمبر پر تو ہم سے یوٹیوبر بن جانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے تو سی اوز تو پھر بڑی دور کی بات ہے اگر کوئی سی او میری اس ویڈیو کو سن رہا ہے تو بھائیہ ہمارے چینل پر ضرور توجہ دیں تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا رینک کیا ہے پوری دنیا کے اندر ایڈیوکیشن سسٹم جو ہماری سٹریٹیجی ہے وہ دونوں کی سیم ہے لیکن اس میں جو کوالٹی آف ایڈیوکیشن ہے وہ انڈیا پاکستان تو میں کہتا ہوں بڑی دور کی بات ہے بتیسوہ نمبر کہاں اور ایک سو چونسوٹھوہ نمبر کہاں تو دنیا میں ایک بہترین ایڈیوکیشن سسٹم رکھتا ہے میں امید کرتا ہوں پاکستان گورنمنٹ سے کہ اللہ تعالی آپ کو یہ توفیق دے کہ بچوں کی بچوں سے لے بلکہ پریمری سکول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک یہاں پہ پرائیویٹ سکولز اور کالیجز کا جارہ داری قیم نہ ہونے دیں احلی میاری تعلیم چاہے آپ یورپ سے ٹیچر منگوائیں یورپ سے پی ایچ ڈی ہولڈرز منگوائیں اور یہاں پر اور یہ ہے کامیابی کا راز تو اگر آپ کو ہمارا ری ایکٹ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر اچھا نہیں لگا تو جس طرح نتائشہ میڈم نے کہا ہے کہ ویڈیو کو ڈس لائک کر دیں تاکہ کوئی نہ کوئی امپریشن تو آنا چاہیے اور کوئی اختلاف رہے رکھتے ہیں یا ہم سے اس بات پہ ایک نہیں ہے تو کومنٹ سیکسن میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ ویڈیو فیر ری ایکشن یوٹیوب چینل کو دیجئے اجازت گوڈ بائی